آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزدار ریسیپی جس کو آپ ایک ساتھ کئی سارے بنا سکتے ہیں اور یہ اتنی ٹیسٹی ریسیپی ہے کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے کیونکہ جب میں نے اس کو بنایا تھا تو میرے گھر میں سب کو ہی بہت پسند آئے تھے اور سب نے کہا تھا کہ آپ انہیں بار بار اور جلدی ہلدی بنائیے گا کیونکہ یہ بہت جلدی سے بن جاتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اس کی سٹفنگ جو ہے وہ تو کمال کی ہے تو ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک ہمیں دیتے رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلے ہاں پر ہم ایک بڑے مول ملیں گے ڈیڑھ کپ میدہ ڈیڑھ کپ میدہ ڈیڑھ چھوٹے چمل ڈال دیں گے اس میں نمک ڈیڑھ ٹیواری سکون ڈال دیں گے اس میں اویلی ڈال دیں گے ڈال دکھوٹے چپاٹی اے بڑے دیں گے ڈیڑھ کپ میدہ ڈال کے سوپڑ ڈال کریں ڈال دیں گے ڈال دیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقہ کا سوپڑ ڈال ہم نے ہاں پہ بنا لیا ہے دیکھیں اس طریقے سے یہ ہون چاہیے جس طریقہ سے آپ چپاٹی کا آٹا لگاتے ہیں یہاں پر آپ ڈیڑھ کپ میدہ ڈیڑھ ڈیڑھ ٹیبلزپون ڈال اپر اپنے والا کے ملک سے آلائی تو سکھے نہیں اپنے والا کے ملک کیا جاک نبیل سٹف فنگ تھیار کر لیں جنا میں گرےٹ تین بڑے آلو اپنے سکھے کے پاس چھکن چکن کو بوائل کیا تھا اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا 1.5 ٹی سپون نمک ڈال دیں گے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1.5 ٹی سپون بھنا کھٹا زیرا پاؤڈر 1 ٹی سپون ڈال دیں گے چلی فلیکس یا پھر موٹی کوٹی ہوئی مرچ مرچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھیں 1.5 ٹی سپون گرام مسالہ ایک بڑا پیاز جس ہم نے باریک چوب کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے آدھا کب باریک کٹا ہوا ہر ادھانیا 3 باریک کٹی ہوئی ہری میش لیں گے یہ ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے ملچ کر دیں گے ملچر یہاں پر ملکہ ریڈی ہے آپ یہاں پر نمک اور میش شیک کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو اگر کم لگتی ہے اپنے حساب سے یہاں پر ایڈجس کر لیں تو دیکھیں یہاں پر 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے ایک بار آٹے کو اس طریقے سے مسال لیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ آٹا کافی حد تک سوفٹ ہے اور یہاں پر اس کو ہم چار بھاگ میں ڈیوائیٹ کر لیں گے اس کو یہاں پر ہم بول میں لگ دیں گے اور یہاں پر اس کو ہم بیل دیں گے اس کو یہاں پر ہم اس طریقے سے چورس میں کریں گے اس طریقے سے آپ سٹ Option ہو گ 언제 اس کو اس پر کو دیں گے دیکھیں اس طریقے سے لیں گے اور ہم نے اس spaz بھیلگنے پچھے کو پھیلا پچھے اپنے سے روٹے کی ٹھیکز لیں گے کیسک Ostor جب ہوج Peru دیکھیں آپ اس طریقے سے زیادہ موٹی نہ رکھیں اور یہاں پر اس کو اچھے سے پھیلاؤں اس طریقے سے سٹفنگ ہم نے یہاں پر اچھے سے لگا دی ہے آپ دیکھیں تھوڑا سامنے کناروں کے پاس اس کو خالی رکھا ہے اب یہاں پر اس کو ہم فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد ہاتھ سکس کو اس طریقے سے ہم رول کریں گے اس طریقے سے آپ اس کو ہاتھوں سے رول کرتے رہیں تاکہ یہ سائز میں بڑا ہو جائے اب جو ہاتھ سے اس کی کنارے ہیں وہ ہم ہٹا دیں گے اور یہاں پر جتنا بڑا ہمیں یہاں پر رول لہنہ ہے اس حساب سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ بارفل سے ہاتھ سے اس طریقے سے رول کریں گے اور اس سائیڈ پر رکھتے جائیں گے اس طریقے سے یہ ٹرے میں رکھتے جائیں گے اب یہاں پر لیا ہمیں چار سے پارچ ٹیبل اسپون میدہ کوٹر ٹیسپون ڈالیں گے اس میں لال میچ پاورڈر دو چھٹکے ڈالیں گے یہاں پر ہم نمک پانی ڈال کر اس کو ہم گھول بنا لیں گے تو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اس طریقے سے چلاتے ہوئے لنپ فری گھول یہاں پر ہم بنا لیں گے تو دیکھیں یہاں پر اس طریقے کا گھول یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پر اس طریقے سے ڈپ کریں گے اس کو چار و طرف سے کوٹ کریں گے اور یہاں پر ہم نے آئل کو گرم ہونے کے لئے دابے یہاں پر فری لے تیز نہیں رکھیں گے کے لائے سا اور تیز نہیں رکھیں گے جل جائیں گے اور اندر سے نہیں پکیں گے کچھ دیر بعد ہم ان کو اس طریقے سے چلا لیں گے دیکھیں اس پر کلار آنے لگا ہے گیس آف لیم میڈیم لو ہی رکھیں دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے الڑتے پلڑتے ہوئے میں اسے سات سے آٹھ میر تک سیکھ لیں گے میڈیم لو فلیم پر داکہ ہر طرف سے اس پر کلار آ جائے اور یہ کرسپی ہو جائے گولڈن کلار آ چکا ہے ہاں پر اچھے کرسپیا ہو گئے ہیں تو یہاں پر ہم نکال لیں گے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کرارے سے ہمارے یہاں پر رول بن کرتے ہیں جن کو بنانا بہت ہی آسان ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ان کو کئی سارے ایک ساتھ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی جلدی تو بنتے ہی ہیں لیکن بہت ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں جب میں نے ان کو بنایا تو میرے گھر میں سب کو یہ بہت زیادہ پسند آئے تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ بار بار آپ ان کو بنایئے گا تو یہ ریسی بھی آپ اپنے گھر میں بنایا ہے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور بھی بہت سارے سنیکی ریسی بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو وہ بھی ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے سے جڑھ رہیں اور اپنا بہت سا خیال لکھیں اللہ حافظ